بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویورز تو کیسے آپ سب آئی ہوب کے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا بیری تینگ جس میں ہم نے پڑھا تھا انسپائریشن اور ایکسپائریشن تو آج کیسے لیکچر میں ہم پڑھیں گے گیسیویس ایکسچینج ایلو بلائے کہ ایلو بلائے جو کے رسپائیشن سرفیسے ہیومن کا اس میں کیسے گیسیوز ایسچینج ہوتا ہے ای ہاپ کہ ہمارے لیکچرز آپ کو پسند آرہے ہوں گے تو سارے پچھلی لیکچرز آپ نے دیکھیں ہوں گے کبھی میں دیکھیں تو شروع کہتے ہیں آج کی اپنے ایسے لیکچر کو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے گیسے اسچینین ایلویل ہے دا گیسے اسچینج ٹیس پلیس ایتا لیول آف ایلویل ہے اب آپ کو یہ پائنٹ سمجھ نہیں ہے کہ جو گیسے اسچینج ہوتی ہے مطلب کے ایک ایسے اسچینج ہوتی ہے وہ ایلویل ایک لیول پر ہوتی ہے اور ایلویل ایک ہے ریسپیر سرفیس ہے اوکسیجن براغ ان بے ایئر اسٹیکن اب پہ ہیموگلوبین آف آر بی سیز بلڈ اب میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا بریٹنگ میں کے انسپائریشن مطلب کے انٹیک کرنا ایئر آکسیجن کا اور آؤٹ ریلیس کرنا کاربن ڈیکسیڈ کا اب جو آکسیجن ہم ٹیکن کریں گے ایئر سے وہ کون لے گا وہ ہیموگلوبین لے گا کس کا آر بی سی کا اس میں ایک مطلب کے آئرن ہوتی ہیں پھر وہ آکسیجن ایڈ کرتی ہیں آکسیجن ایڈ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کا جو کلر ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے جس سے آپ کو میں ایک جنرل ایکزمپل دوں آپ کو پتہ ہے کہ لوہا پڑا ہوتا ہے باہر کلے میدان میں تو پھر کیا ہوتا ہے کئی دنوں کے بعد اس پر رشٹ لگ جاتی ہے زنگ لگ جاتی ہے اس پر وہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ آئرن پر جیسے ایکشن ہوتا ہے آکسیجن ایڈ ہوتی ہے تو پھر اس کا کلر چینج ہوتا ہے ہو جاتا ہے اس پر رشٹ آجاتی ہے ریڈ کلر کا وہ زنگ لگ جاتا ہے تو ایسے ہی جیسے آکسیجن آر بی سی کے ہموگلوبین میں ایڈ ہوتا جاتا ہے تو اس کا کلر بھی ریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اینڈ وائس ورسا اس کے برعکس مطلب کے ردو بدل دہ کاربان ڈائیکسائیڈ برار پیدہ بلیڈ ایس کیون آؤٹ ٹو دے ایئر پریزنٹ این ایلو ایلہ آپ کو یہاں پر کانسٹ میں سمجھا دوں ہماری جو ایئر ہے وہ جائے گی اندر کہاں تک جائے گی ریس پائر سرفیس سے ایلو ایلائیہ تک تو ایلہ ایلائیہ میں نیچے بلڈ کے پردیز ہوتی ہیں تو اب جو ہم انٹیک کریں گے اس میں اکسیجن ہوگی وہ بلڈ کے پیلیڈ میں جائے گی اور بلڈ کے پیلیڈ میں جو کاربان ڈائیکسائیڈ ہوگی وہ ایلو ایلائی میں آئے گی اور ایلو ایلائیہ میں سے سارا پروسس مطلب کی کرتا ہوا رہا ہے بس ہماری نوستل سے باہر نکل جائے گی کاربن ڈاکسائیڈ انوارمنٹ میں دیس جیسے ایکسچینج انوالز ڈیفیون ویچ پیکارز پاسیبول ایڈ دس لیول اب یہ بھی کانسپٹی جو کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جیسے ایکسچینج اس میں ڈیفیون ہوتا ہے اب ڈیفیون کیا ہم کہتے ہیں ڈیفیون ہوتا ہے مووینگ آف کیس پرام ہائر کنسٹریشن ٹو لور کنسٹریشن تو اب آپ دیکھیں کہ باہر انوارمنٹ ہے انوارمنٹ میں کیا ہوتی ہے ائر کی ہائی کنسٹریشن ہوتی ہے اور ہمارے اندر باڈی میں لور کنسٹریشن ہوتی ہے اب کیا کرے گی ائر فرام دی ہائر کنسٹریشن انوارمنٹ سے ہمارے ایلو الائیر تک پہنچیں گی لور کنسٹریشن پر بکارز بوت ایلو الائیرز اور بلیڈ کے پرارریز اور اولی ون سے لیئرڈ کیونکہ جو ہمارے ایلوویلس ہیں اور بلڈ کے پلڈیز ہیں وہ سنگل سیل لیئر ہوتی ہیں ان کی مطلب کہ اس کا جو اگر موٹا با دیکھیں تھکنیس دیکھیں اس کی تو سنگل لیئر سنگل سیل کی لیئر ہوتی ہے تو اب ہم پیٹھتے ہیں کمپوزیشن آف انسپائرڈ اینڈ ایکسپائرڈ ایر اس کا مطلب ہے کہ کتنی پرسنٹیج ہم انسپائرڈ کرتے ہیں اور کتنی پرسنٹیج ایکسپائرڈ کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایر اس در مکسچر آف گیسز ایر میں بہت ساری گیسیں پائے جاتی ہیں جیسے آکسیجن جیسے کاربان ڈائکسائٹ جیسے نائٹروجن تو ان کی پرسنٹیج ہم پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے آکسیجن ہے تو آکسیجن جو ہم انسپائرڈ کرتے ہیں وہ ٹونڈی ون پرسنٹ کرتے ہیں اور ایکسپائرڈ جو کرتے ہیں وہ سولہ پسٹ کرتے ہیں کاربان ڈائکسائٹ کے گھر بات کریں تو جو ہم انسپائرڈ کرتے ہیں وہ لو امانٹ ہوتی ہے زیرو پائنٹ زیرو تھری پسنٹ ہوتی ہے اور اگر ہم ایکسپائر کریں مطلب کہ اندر سے پہا جو نکلتی ہے وہ فور پسنٹ ہوتی ہے اور نائٹروجن کے گھر ہم بات کریں تو سیونٹی نائن پرسنٹ جو اندر جاتی ہیں سپائر کرتے ہیں وہ ہی سیونٹی نائن پرسنٹ ایکسپائر ہو جاتی ہے مطلب کہ نہ تو اس کا ایبزابشن ہے کچھ جتنی اندر رہ جاتی ہے وہ ہی باہ نکلتی ہے وارٹر ویپرس وارٹر ویپرس کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ کہیں پانی ہے تو وہاں پر سوزج لگ رہا ہے تو یہاں پر وارٹر ویپرس بنیں گے تو وہ بھی ایئر میں ہوتے ہیں تو اگر انسپائر ہم دیکھیں تو وہ ویریابل ہے چینجز ہیں چینجبل ہیں اور اگر ہم ایکسپائرڈ ایئر کو دیکھیں تو یہ سیچوریٹڈ ہوتے ہیں اور اگر ہم تیمپریچر کی بات کریں تو تیمپریچر جو ہوتا ہے انسپائرڈ ایئر میں وہ اٹماسپیرک ہوتا ہے مطلب کہ اٹماسپیر کا کتنا تیمپریچر ہے اس حساب سے ہوتا ہے اور ایکسپائیڈ ایر جو ہم باہرے نکالتے ہیں تو اس کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے 37 ڈیگری سیلچس ہوتا ہے جو کہ ہمارا باڈی کا نارمل ٹیمپریچر بھی اتنا ہوتا ہے 37 سیلچس تو اب یہاں پر ایکسپریمنٹ دی ہوئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے دیمونسٹریشن آف ریلیس کاربان ڈیکسائیڈ دیورنگ ایکسپریریشن دیمونسٹریشن کی جا رہی ہے کہ کاربان ڈیکسائیڈ کو جب ہم ایکسپریریشن کرتے ہیں اس کا ایکسپریمنٹ ہے جس نے جس میں دو ٹیوبز رکھے گئے ہیں ایک کو نام دیا گیا ہے اے وہ دوسرے کو نام دیا گیا ہے بی جس میں ایک بندہ ہے جو کہ ایئر ایکسی لیئر جو ہوتی ہے کاربان ڈیکسائیڈ وہ بلو کر رہا ہے اور اس میں تین چیزیں کور کے جو دکن ہوتا ہے گلاس ٹیوبے جس جو کہ جس میں پانی بڑا ہوا ہے وہ پانی کونسائل لائم آٹر ہے تو اب یہ بندہ اس میں یہ ائر بلو کر رہا ہے ایکسی لیئر تو اب اس کا اب ایک ڈیفرنس دیکھیں یہ جو بندہ ایکسیل کر رہا ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اس وائٹ ہو رہا ہے جبکہ یہاں سے سرنج سے اس میں ڈالی جا رہی ہے ائر تو اس کا کلر چینج نہیں ہو رہا تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے کاربان ڈاکسائیڈ ایف پاٹھ جرو لائم وارٹر ٹرانسٹ ملکی اب جو بندہ تھا وہ اپنے ایکسیل ایر تا کاربان ڈاکسائیڈ وہ پاس کر رہا تھا لائم وارٹر سے تو یہ کیا ہو رہا تھا یہ ٹرن ہو گیا ملکی میں ملکی سبسٹنس میں دس ایس ایوی ڈینٹ ترو ایکسپریمنٹ یہ اس کا ثبوت ایکسپریمنٹی طور تو اے میں کیا بتاتا ہے وین ون ایکسیل ایر ترو دلائم وارٹر اگر کوئی ایر کوئی سیل کرتا ہے لائم وارٹر میں جو کنٹیننگ اپریٹس اپریٹس میں وہ پڑا ہوا ہے دلائم وارٹر ٹرانس ملکی جو لائم وارٹر ہوگا جس میں ایر ایکسیل ہوگی کاربان ڈاکسائیڈ تو اس وہ ٹرن ہو جائے گا جس میں لائم وارٹر ملکی سبسٹنس میں ان بی جو کہ دوسرا تھا اپریٹس ایف اٹماسفیرک ایئر اس پاس ٹرو دلائم وارٹر جو کہ ہم نے اٹماسفیرک ایئر سرنج سے پاس کی تھی اس میں دل لیٹر ریمین انچینڈ کچھ تیر کے بعد وہ سیم ہی رہتا ہے اس میں میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی جو بھی تبدیلی آتی ہے وہ اپریٹس اے میں آتی ہے جبکہ اپریٹس بی میں نہیں آتی وہ انچینڈ رہتا ہے یہ ایک ڈیفرنس ہے جو کہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور اس میں سے ہی ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے آپ کو تو یہ آپ کو بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ کاربان ڈاکسائیڈ اگر ہم پاس کر رہے اگر اپنی ایکسیل ہیئر پاس کر رہے ہیں لائم وارٹر سے تو یہ ملکی ہوگا اگر ہم سنن سے ایٹمالسفیر سے اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو وہ وارٹر انچینڈ ہوگا اور سیم ہی رہے گا آئی ہوپ کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو لائک کر دیں اور اپنی رائے کا ضرور ادار کریں کمیٹس میں اور ملیں گے نہیں ایسی اچھے لیکچر میں تب تک کے لئے اپنا خیارہ کیے ویش یو آلہ بیسٹ انڈ آئی لیو یو آل